چولی گاؤں میں جات سماج کا انشن ختم ہو گیا ہے جوس پلا کر انشن کو سماپت کر آیا گیا ہے تیسلدان نائب تیسلدان نے انشن شماپت کر آیا ہے سرکار سے سکاراتمک وارتا کے بعد انشن جو ہے سماپت کیا گیا ہے مہا پڑاؤ میں آمران انشن پر ویٹی لوگوں نے سرکار سے سکاراتمک وارتا کے بعد انشن کو سماپت کیا ہے تیسلدان نائب تیسلدان نے جوس پلا کر انشن کو سماپت کر آیا ہے اب تین دن میں دلی میں اس ماملے کو لے کر بادشریت کے لئے جلد ہی تیہ کی جائے گی تھی تو جات سماج کا یہ انشن ختم ہو گیا ہے جاتوں کو کندر میں آرکھن کی مانگ کو لے کر تین سوتری مانگوں کو چلتے چلتے سترہ جنوری سے جیچولی گاؤں میں مہاپڑا چل گا تھا جس کو لے کر تین بھروری کو یہ مہاپنچات میں نرنے لیا گیا ساتھ جنوری کو با رہے بجے ریلیٹی پٹری بمبی دلی مارک روکا جائے گا کل بھارتہ ہوئی بھارتہ کے لئے پرتنی دن مندل کو بھلایا گیا جس میں آٹھ سدسیہ پرتنی دن مندل سرداری نے یہاں سے جیپور کے لئے روانہ کیا دو دور کی بھارتہ ہوئی دونوں دور کی بھارتہ سکار آتمک بھارتہ رہی تینوں مددوں پر سہمتی بنی ہے ہم نے تین دن کا ہمارگیہ سرکار نے سمیہ دیا ہے لکھت میں جو ہمارگیہ چٹھی بھی ہے اس میں تین دن کے اندر اندر کے اندر میں بھارتہ ہونی ہے جس میں راج سرکار کی سمتی ہمارے ساتھ جائے گی بھارتہ سکار آتمک ہونے کے قرن کل بھارے بجے جو ریل روکنے کا کاری کرم تھا اس کو استحقیت کیا جاتا ہے مہا پڑا اب گاندی بادی طریقے سے ناغور میں سترہ ورشیہ نابالک چھاتر کی ہتیا کے ماملے میں رل پی کے راشتری سنیو جگ ایوام خمسکر ودھائک ہنوان بینیوال نے بڑا بیان دیا ہے ماملے میں بینیوال نے کہا ہے کہ نابالک چھاتر کے ہتیا کے ماملے میں ناغور پولس نے گمبھی لا پرواہی بڑھ دی ہے ایسے پولس ادھیکاریوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ہنوان بینیوال نے ناغور زلے کی قانون وفستہ پر گمبھیر سوال خڑی کی ہیں بینیوال نے امرتک چھاتر کے پیدا سہیت پریوار سے ملاقات کیا اگر بعد آپ کو بتا دے کہ ناغور میں دو فروری کو سترہ ورشیہ نابالک چھاتر کا شب ملا تھا بینیوال نے کہا ہے کہ سی ایم بھجنلال کا نو فروری کو ناغور کے منوا کا دورہ پرستاوت ہے اور ہنمان بینیوال نے کہا ہے کہ اگر اس گانگ کے کارنامے کا خلاصہ نہیں ہوا تو سی ایم کے دورے کا ورود ہو سکتا ہے سی ایم بھجنلال کیا کہ بھجنلال کا ایک چھاتر کو تو مار ڈالا گیا اور کئی بچوں کو شکار بنایا گیا آپ نے کہا کہ ڈیڈی پی سے بات کروں گا کیا کیا لگ رہا آپ کو ڈیڈی پی سے بات کریں میں نے آگی اور چونکہ مکہ منتری کا نو کا ناغور کا دورہ ہے مکہ منتری کو بھی مار تاری کو جو بدان سبا چاہے گی تو آٹ کو بدان سبا کے اندر بھی اس معاملے میں اٹھاؤں گا سی ایم کو یہ آنے صرف کر لے ناغور اس کی گھٹنا کو گمبیٹس لینا چاہیے کہیں ویروت کا سامنا نہیں کرنا پڑ جائے بچوں کا چھاتروں کا جوانوں کا عام آدمی کا جس طرح کا غصہ ناغور کے اندر میں نے پرسوں دیکھا لوگوں کے اندر یہ سنایک کی جس طرح ہتیا کی گئی نرمم ہتیا کولاری سے کٹ کے اور انیس تاریخ کو جب اس کا اپن ہوا اس کے پتا جی تھانے جاتے ہیں اس کے بعد پندرہ دن بعد اگر اس کی لاس ملتی تو پندرہ دن میں پولیس کیا کر رہی تھی یہ بڑا سوال ہے اور پندرہ دن کے اندر اگر پولیس جاگتی تو اس بچے کی جان بچائی جا سکتی اب اس کا بیان کئی میں نے نہیں دیکھا قائدہ تو یہ تھا وہ دلی سماس چاہتی ہے تو ان کے گھر جاتی ان کی سار سمال کرتی ہے سبر دن چیل سبکھی منتری آنے والا ان لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ سی ایم کے دورے سے پہلے چھوٹے موٹی بات ان لوگوں کو جا کے کرنی چیئے تھے پہلی بات سینٹ پول اسکول جائیں بچہ پڑتا تھا مجھے بو آ رہی ہے اس سینٹ پول اسکول کے کچھ لوگ بھی اس کے اندر ملے ہوئے ہیں اگر اسکول کا بچہ تھا پندرہ دن کی بات پندرہ دن کے دنے پہ ہوگے تو اسکول پرساسن کیا کر رہا تھا اس کی بھی جان چونے کیے ایک آنکرے اسکول کے سمیدہ کرمی کا بھی نام آ رہا ان سب لوگوں کو پولیس کو لاکے میرے اس کے اندر یہ بھی مانگے گی اس آروپی کا نارکو ٹیسٹ کرانے کے ساتھ جبتے لوگوں کو آپ نے راؤنڈ اپ کر رہا ہے ان کا نارکو ٹیسٹ ہو اور پولیس چونگی اپنے اوپر اب نہیں ڈالے گی کیونکہ پولیس کو لگتا ہے کہ ان سے بہت بڑی چوک ہوگی پولیس یہ چاہے گی کہ آنند فان میں اس معاملے پردہ کرتے ہیں مکہ منتری کا دورہ نو تاریک کو اور مکہ منتری کے دورے کے اندر کو ویروہ بھی ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا اس کو لے کے بھی یہ معاملہ بہت گمبیر بن جاتا ہے اور میں اس معاملے کو لے کے یہ آروپ ان پر بھی لگاؤں گا جو ہماری جائل سے ویدائک ہے مہیلا پالوکاس منتری ہے ابھی تک ان کا چپ رہنا بھی سندگد ہے اجمیر سے بڑی خبر دیں گے ایٹی ایس کے حوالہ کاروباریوں کے خلاف بڑی کاروائی ایٹی ایس اجمیر ٹیم کی بڑی کاروائی اکتالیس لاکھ روپے کی رقم برامت اجمیر کے رہنے والے انل اور بھرت کو پکڑا ہے دونوں کے قبضے سے اکتالیس لاکھ روپے کی رقم برامت کی گئی ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں حوالہ کاروباریوں کے خلاف یہ بڑی کاروائی یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اجمیر سے خبر ہے اجمیر کے رہنے والے انل اور بھرت کو پکڑا ہے دونوں کے قبضے سے اکتالیس لاکھ روپے کی رقم برامت کی گئی ہے ایٹی ایس اجمیر ٹیم کی بڑی کاروائی وشنو سماتتہ فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں وشنو ایٹی ایس کی حوالہ کاروباریوں کے خلاف یہ بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی ہے کیا جانکاری لمبے سمی کے بعد راجستان ایٹی ایس میں جو اجمیر ایٹی ایس کی جو ٹیم ہے اس کے بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی ہے جس میں حوالہ کاروباروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے دو بڑے حوالہ کاروباروں میں ایک کا نام انل بتایا جانا ہے دوسرا بھرت گدوانی ہے اور دونوں ہی اجمیر کے رہنے والے ہیں ان دونوں کی قبضے سے حوالہ کے قریب اکتالیس لاکھ روپے کی رقم برامت کی ہے اور یہ سارے جو نوٹ ہیں وہ پانچ پانچ سو روپے کے نوٹ ہیں ان کی گھڑیاں جو گنتی کرنے کا جو کام ہے وہ لگ بگ پورا ہو گیا ہے اور انل اور بھرت گدوانی بتایا جارہا کی حوالہ کی کاروباری یہ اس رکم کو کہا لے کر کے جا رہے تھے اس کے بارے میں اجمیر ایٹیس کی جو ٹیم ہے وہ پرطال کری جو پورا آپریشن ہے وہ ایٹی ایس کی جو آئی جی ہیں انشومت بھومیاں وہ بھی اس پورے اوپریشن میں ان کی بھومی کا بتایا جا رہی ہے ٹھیک ہے وشنو یہاں پر اپنے آپ میں ایک بڑی سفلتہ ہے کیا اس میں اور لوگوں کے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں دیکھیں بالکل اجمیر ایٹیس کی ٹیم دونوں حوالہ کاروباریوں سے پورستاج کر رہی ہے اور ساتھ میں یہ بات جرور پورستاج میں ساف ہو پائے گی لیکن کچھ در کے بعد دونوں یہ حوالہ کی رکم کہاں سے پہنچا رہے تھے کس کو پہنچا رہے تھے یہ رکم کس کی ہے کس کو کہاں پہنچا ہی جانے تھی کیا جیپور میں یا رکم لج بھلے بھیجی جانے تھی یا پھر اجمیر میں بھیجی جانے تھی تو تمام جو پہلو ہیں وہ اجمیر ایٹیس کے ٹیم دونوں جو کاروباری ہیں حوالہ کھیں ان سے پورستاج کر کے جھوٹا رہی ہے چھیک ہے دھانے والے آپ کا تمام جانکاری دینے کے لیے لوگ صبح چناؤں سے پہلے اجمیر لوگ صبح سیٹ کو لے کر بھیجی پی کھیمے سے پشوپیش کی خبریں سامنی آ رہی ہے سوطروں کی مارے تو سانسد بھاگیرد چودوی کی کشونگر سے ویدھان سبح چناؤں میں قراری ہار کے بعد پاچی اب نئے چہرے پر داؤں لگانے کی تیاری میں ہیں کے پاچی اب نئے سiary سنت سنت موسیقی موسیقی آٹھ میں سے سات سیٹوں پر بی جے پی امیتواروں نے جیت درج کی مگر کشنگڑ آتے آتے بی جے پی کا ویجائی رتھم گیا بی جے پی کے سانسط بھاگینے چودری بھاجپا سے بھاگی ہو کر کانگریس کی ٹکٹ پر چناؤ لڑ رہے ویکاس چودری کے سامنے چاروں خانے چت ہو گئے حالانکہ پارٹی نیتا اس پر کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے اٹکلیں ہیں کہ بی جے پی ساتیش پونیا کو آج میر سیٹ سے لوگ سبھا کا چناؤ لڑوا سکتی ہے حالانکہ ساتیش پونیا ان اٹکلوں کو خارج کر رہے ہیں اج میر لوگ سبھا کشیدر میں بھاجپا کے مجبوط استثیتی سے کارکرتاؤں میں جوش صاف دیکھ رہا ہے جنتہ کے بیچ موڈی لہر کا جادو بھی دکھے گا پر چہرہ نیا ہوگا یا پھر پرانا اسی پر نگاہیں دکی اج میر سانسد بھاگیر چودری کشنگاڑ ویدانسوا سیٹ ہار گئے ہیں ہارے ہی نہیں بلکہ تیسرے نمبر پر بھی چلے گئے بھاگیر چودری کی یہی قراری ہار اب ان کے لیے مشیبت کا سبب بن گئی ہے اور چرچائیں یہ تک چال رہی ہیں کہ بی جے پی اب بھاگیر چودری کی جگہ کسی اور نئے چیرے کو اج میر سے لوگ سبا کا چناؤ لڑا سکتی ہے دیکھنا یہی ہوگا کہ آخر وہ نیا چیرہ کون ہے اور کس طرح سے پارٹیوں سے بیدان میں اتارتی ہے کیمرہ پر سندلیب چیچی کے ساتھ بابولال دھائل نیو جی ٹی جسرمین میں بھارتی وائی سینہ اپنا سب سے بڑا یدھا بھیاس کرنے جا رہی ہے اس میں بھارتی سینہ کے آدھونے کھتیاروں کی طاقت پوری دنیا دیکھے گی دیکھیں اس پر ہماری ریپورٹ بھارتی سینہ کی طاقت ایک بار پھر پوری دنیا کو دیکھے گی پاکستان کی سرحد سے لگتے جیسرمیٹ جلے میں استد ایشیا کی سب سے بڑی سینہ کی فیلڈ فیارنگ رینج میں بھارتی وائی سینہ اپنا سب سے بڑا یدھا بھیاس کرنے جا رہی ہے سترہ فروری کو ہونے والے ذائی گھنٹے کے یدھا بھیاس میں بھارتی وائی سینہ اپنی ہوای طاقت دکھاتے ہوئے مسائلوں کا پردرشن کرے گی بھارتی وائی سینہ کے وائی س چیف ایار مارشل اے پی سینہ نے بتایا کہ تین سال میں ایک بار آیوجت ہونے والے اس یدھا بھیاس میں سو سے زیادہ ویمانوں کے علامہ مسائلوں کا بھی پردرشن ہوگا اس میں دو مہتپور مسائلوں کا پردرشن ہوگا ایک مسائل آر سیونٹی تھری ہے جس کا اپیوگ ابنندر نے پاکستانی فائٹر جیٹ کو مار گرانے میں کیا تھا وائی س چیف ایار مارشل اے پی سینہ نے بتایا بھارت کے حلکے لڑاکو ویمان تیجت سے مائیکہ اور آر سیونٹی تھری مسائلوں کی فائرنگ کی جائے گی ان کی سٹیگتہ اور مارک شمتہ کی جانچ کی جائے گی مائیکہ مسائل کو رافیل کمپنی بناتی ہے جبکہ آر سیونٹی تھری سے ونگ کمانڈر ابنندن وردومان نے پاکستانی ایف سکسٹین فائٹر جیٹ کو گرائیا تھا اس مسائل کو روس کا ٹیکنیکل مسائل کوپوریشن بناتا ہے اس مسائل کے لیٹسٹ ورڈن کی رینج 30 کلومیٹر ہے اس مسائل میں کمبائنڈ گیس یورو ڈائنمک کنٹرول سسٹم لگا ہے جو لائن آف سائٹ پر سات ڈگری تک کی طاقت دیتا ہے یعنی دشمن پر حاملہ کرتے سمیں سیدھی ریکھا میں جاتی ہے مسائل اچانک سے اتنے اینگل پر گھوم بھی سکتی ہے اس کے ادھکتر سپیر پچیس سو کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے یہ دو میٹر کی اچھائی سے دے کر 20 کلومیٹر کی اچھائی تک جاتی ہے ادھکتر 30 کلومیٹر کی اچھائی تک جا سکتی ہے وہیں 112 کلو وجنی مائک مسائل 10 فیٹ لمبی ہے اس میں 12 کلو وجنی وار ہیڈ لگتا ہے یہ ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل ہے اس کی رینج 60 سے 80 کلومیٹر ہے یہ مسائل ورٹیکل لانچ بھی کی جا سکتی ہے اس مسائل کو رافیل، مراج، سکوئی، تیس یا پندوبیوں سے داگ سکتے ہیں جس سے ٹکراتے ہی ٹارگٹ نسل ہو جاتا ہے بھارتیوں ویسیرہ کے وائس چیف ایر مارشل اپی سنگھ نے کہا کہ LCA، تیجس میں مائکا اور R-73 مسائلیں لگائی جائیں گی وہیں یدھا بھیاس میں بھارتیوں ویسینا کے تیجس، سکھوئی، مراج، جگوار جیسے فائٹر جیٹ بھاگ لیں گے اس کے علامہ رافیل، پرچند، دھوب اور روتر حملہ بار ہالیکاپٹر بھی شامل ہوں گے انہوں نے بتایا کہ ہر تین سال میں ہونے والے اس یدھا بھیاس میں ہوا سے زمین پر مار کرنے والی پریسیشن اور نون پریسیشن مسائلیں ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی گائیڈڈ مسائلیں اور ستہ سے ہوا میں مار کرنے والی گائیڈڈ مسائلوں کا بھی پردرشن ہوگا نیوز 18 راجستان کے لیے جیسل میر سے ساولدان رتنو کی ریپورٹ چلی آگے بڑھتے ہیں جیپور سے ایک بڑی خبر دیں گے جل جیون مشن کے کو لے کر کل ایک بڑی بیٹک ہونے والی ہے گجین شکاوت اور سی ایم بھجنلال شرمہ لیں گے سمکشہ بیٹک سچے والے میں کل شام پانچ بجے ہوگی سمکشہ بیٹک بیٹک میں راشتری جل جیون مشن کے ادھیکاری شامل ہوں گے پردیش جل جیون مشن کے ادھیکاری بھی اس میں موجود رہیں گے سبھی زلو کی جلدائے ویبھاک کی ادھیکاری ویڈیو کانفرنسے کے مادھیم سے جڑیں گے تو کل جل جیون مشن کو لے کر یہ بڑی بیٹک ہونے والی ہے سبھی زلو کی جلدائے ویبھاک کی ادھیکاری ویڈیو کانفرنسے کے مادھیم سے جڑیں گے کل ہونے والی اس بڑی بیٹک کو لے کر تیاریہ پوری ہے گجین شکاوت اور سی ایم بھجنلال اس میں سمکشہ بیٹک لینے والے ہیں گجین سنگھ شکھاوت اور اسیم بھجنلال لیں گے سمکشہ بیٹھک کل ہوگی بڑی بیٹھک جل جیون مشن کو لے کر سچی والے میں کل شام پانچ بجے سمکشہ بیٹھک ہوگی بیٹھک میں راشتری جل جیون مشن کی ادھیکاری شامل ہوں گے اور پردیش جل جیون مشن کی ادھیکاری بھی اس میں موجود رہنے والے ہیں تو کل کی بیٹھک مہتپون ہے اور ویڈیو کانفرنسنگ ہم آدھیم سے بھی ادھیکاری اس میں جوڑیں گے سبھی زلو کے جلدائے ادھیکاری اور سبھی زلو کے جلدائے ادھیکاریوں کو پہلے نردیشت کر دیا گیا اس ہونے والی بیٹھک کو لے کر گجین رو سنگھ شکھاوت اور اسیم بھجنلال یہ سمکشہ بیٹھک کرنے والے ہیں سچی والے میں کل شام پانچ بجے یہ سمکشہ بیٹھک ہوگی بیٹھک میں راشتری جل جیون مشن کی ادھیکاری شامل ہوں گے چلی آگے پڑھتے راجستان میں باغوں پر ان بریڈنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے جس کا اثر باغینوں کی پرجن شمتہ پر دکھنے لگا ہے ساتھی نئے شاوکوں کی عمر بھی گھٹ رہی ہے شاوکوں کو سروائیکل ریٹھک بھی پرہبھاوت ہو رہی ہے پردیش میں باغوں پر ان بریڈنگ کا خطرہ باغینوں کی پرجن کشمتہ پر پڑھنے لگا اثر لمبے وقت سے وشے شگ جتا رہے تھے جنتا لمبے وقت سے باغوں کی ان بریڈنگ کو لے کر وشے شگ جس چنتا کو جاہر کر رہے تھے اس کا اثر بھی اب دکھنے لگا ہے باغینوں کی پرجنان کشمتہ پر پڑھنے والا اثر اور وقت سے پہلے گربپات ہونا اس کے برے پرہبھاو کا نتیجہ ہے شاوکوں کی سروائیول کا سوال بھی بڑا ہے شاوک کم عمر میں مر رہے کیونکہ ان بریڈنگ کے چلتے روگ پرتیرودھک شمتہ بھی کم ہو رہی نئی سرکار کی کوشش ہے کہ ان بریڈنگ کی سمسیہ کو ختم کرنے کی لیے دوسرے راجوں سے باغوں کو لائے جائے یا پھر باغوں کا ایکسچینج کیا جائے جس کے لیے اتراخرن مہاراستو سرکار کو دس باغوں کے ایکسچینج کا پرستاؤ بھیجا گیا تاکہ باغوں کے نئے DNA وکسط ہو سکے کیونکہ پردیش کے 80 فیزدی باغوں کی آبادی باغین مچھلی کے ونش سے ہی ہے لیکن چنتہ کی بات یہ ہے کہ یہاں پر موجود باغوں میں سے 70 سے 80% باغوں کی آبادی ایک ہی ونش یعنی مچھلی کے ونش سے تعلق رکھتی ہے ایسے میں باغوں کے اندر ان بریڈنگ یعنی انتپریجنن کا خطرہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے اس کے شروعاتی لکشن بھی ایک ریسرچ میں سامنے آنے لگے ہیں نیشنل سنٹر فور بائیولوجکل سائنسس نے رن تھمباؤر کے 18 باغوں کے بلیڈ سٹول اور بال پر کیے گے 4 سال کے ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان بریڈنگ کے چلتے باغوں میں شاوکوں کو جنم دینے پالینے پوسنے کی اکشمتہ گھٹ رہی ہے ساتھ ہی سپرم پروڈکشن بھی آسامان نے ہے راجستان میں باغوں کی سب سے زیادہ سنکھیا رن تھمباؤر میں ہے جس کی سنکھیا 75 پار کر چکی ہے جبکہ سرسکہ میں یہ سنکھیا 30 کے پار ہے ون ویبھاگ نے مدھپردیش سے ان بریڈنگ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے چار باغ مانگے تھی لیکن نہیں مل پائے اب اتراخن مہاراستو سے دس جنگلی باغ لانے کا پرستاؤ NTCA کو بھیز دیا گیا جنہیں سرسکہ مکندرہ میں ریلیس کیا جائے گا خلال دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پرستاؤ پر مہور لگ کر کے اسے عملی جامک اب تک پہنایا جاتا ہے کیمرہ پرسن شیڈ سنگ کے ساتھ میں عرباز احمد نیوزیٹین کے لیے جائپور سے اب بات شری گنگا نگر کی کر لیتے ہیں جہاں 11 فروری کو ہونے جا رہے نگر پریشت سبحاپتی پت کے چناؤں کو لے کر کانگریس نے وارڈ پچپن کی پاشت کملا وشنوئی کو اپنا امیدوار بنایا ہے اسی کی چلتے کملا وشنوئی نے اپنی سمرتکوں کے ساتھ رٹرننگ ادھکاری کارلے میں نامنکن پتر داخل کیا چلی بولٹن میں فلال کے لیے بس اتنا ہی باقین خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ نمسکار